ہاہہہ ہاہ اجی ارنویرماتس حافیٰ صاحب کیسے ہیں آپ السلام علیکم اجی آپ خوب آتے ہیں ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں مجھے تو آپ کو دیکھ کے شیر ہو گیا اچھا جی سچ کی خاطر سچ کی خاطر جھوٹ نہ کہنا چاہے مل جائے سولی ہاں چاہے مل جائے سولی سچ کی خاطر جھوٹ نہ کہنا چاہے مل جائے سولی پہلی بار دیکھی ہے بغیر پتوں کے مولی یہ پکڑیے اور واپس چلے جائیے مولی انہیں کیا ہے نا مولی کیا تٹلو ہمارے میمان آئے ہوئے ان کے سامنے آپ ایسی بات کرنے سے ارے چودری ساوائے چالا 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 السلام علیکم علیکم السلام ارے ہماری تو آنسان سات باجی جان بھی آئے ہیں ارے وہاں وہاں تشریف رکھیے چلو ملے آنا چلو باہر ہو ارے چان رہے ہیں اجی آپ تشریف رکھیے ہاں جی سانی کو مانکب ہاں آر یو بہورانی یہ وہی بات اجی ہمارا باتیجہ ہے ان کی بیوی نہیں ان کی بیوی نہیں ہے بہوران ان کو مبارک دیدیے چوری صاحب کل مرتے مرتے بچے کس راں شہر میں کیڑے مار دوائی کا چھڑکا ہو رہا تھا چھیٹ ان پہ پڑتی پڑتی رہ گئی ورنہ چلو یہاں نہ ہوتے ویسے ماف کیجئے گا آج تک میں نے کسی بندے کو مرتے مرتے بچتے ہوئے نہیں دیکھا اچھا میں نے تو ہر انسان کو بچتے بچتے ہی مرتے دیکھا ہے ارے واہ کیا خوبصورت ہے یہ ہمارے دوست ہیں چوری صاحب ماسٹر حاکم صاحب ماسٹر حاکم صاحب ایک دوسرے دیزت کر دیں گے معلوم ہے میں تو چوری صاحب کا فین کس بات کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈانسر ہیں آپ وہ غزلیں گاتی ہیں این کیا مطلب وہ غزلیں گاتی ہیں آپ سے میں کب بات کر رہا ہوں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے دس بار پھر زبان دھونی بڑھتی ہے کیا بات کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو برطانیہ کی سیٹیزنشپ چھوڑی گورنری حاصل کی گورنری چھوڑی اور فقیری حاصل کی مشہوری پہ لات ماری کیونکہ وہ جانتے ہیں بدنام نگردے باسیاں مشہور نہیں آکھیا جا سکتا بدنام نگردے باسیاں مشہور نہیں آکھیا جا سکتا ہر سولی چڑھ دے بندے منسور نہیں آکھیا جا سکتا جی آپ تو ماشاءاللہ پڑے لکھے ہیں لیکن ایک سوال ہے آپ نے سیٹیزنشپ چھوڑی گورنری چھوڑی تو کیا یہ شروع سے عادت ہے یا اب ڈبلپ ہوئی ہے یہ تو ہماری باجی بتائیں گے کبھی ایسی دھمکی آپ کو دینا کیونکہ کسی چیز کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑی بات ہے اور آج کے زمانے میں گورنری چھوڑ دینا ایک سوال ہے آپ کو وائبریٹر پر کون لگا دیتا ہے ریلاکس انکل ریلاکس آرام سے بیٹھئیے اوکے بہورانی بہورانی نہیں ہے بھیسے ہو جا موو بڑا ہے ملے دے لوگ دو تین کلو دے جامنوں باگے نا دوپرہ یہ حالات ہوتے ہیں وہ تو ہے نا بہورانی آپ بھی خاموش رہے بہور آجاو اچھا تو آج کیسے ہے میرا تعرف نہیں کرا آج ان کا تعرف یہ ہے کہ یہ عرضی نویز تھے دا خانے کے باہر بیٹھتے تھے لوگ ان سے خطود لکھواتے تھے اب تو وہ زمانہ نہیں رہا موبائل آ گیا تو اب بس جارے گھر میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں انتلاکہ لے دل جی ہمیشہ ایسی بات بتمیزی کرتے ہو پرانے زمانے میں دا خانوں کے باہر ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے لوگ ہم سے آتے خط لکھواتے چاہے کوئی غم کی بات ہو خوشی کی بات ہم خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے اچھے فکریں اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے خط لکھتے لوگ پڑھتے پورا پورا گاؤں ایک خط کو پڑھتا اور محضوظ ہوتا تھا مگر نہ وہ اب ہینڈ رائٹنگ یہ موبائل کے یہ میسیج کیوں با جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سی در تشریف کو کھو تو میں تو انجواب دیم جی ضرور دیجئے اب میرے گاؤں میں لوگ جو ہیں ان کے رشتہ داروں کو خط لکھنا ہوتا تھا یا انگلینڈ میں خط لکھنا ہوتا تھا تو وہ خط پڑھوانے بھی میرے پاس آتے تھے لکھوانے کے لیے بھی میرے پاس آتے تھے تو جب کوئی ٹیلیگرام آتی تھی تو روتے ہوئے بھی میرے پاس آتے تھے لکھوانے کے انہاں دنا چھ ٹیلیگرام دا مطلب اے سی کوئی بیڈ نیوز ہی ہے تے میں ایک دواری ادھم ہی ہویا کہ لوگ کا نے ٹیلیگرام آئی تے اکھا تو آنسو کہ یہ دسو کی ہے تو میں کیا ہوئے تا خوشی دی خبر ہے تو آڑے بیٹے دے کار بیٹا ہویا ہے تو تسی روندے آ رہے مگر ایک بات آپ لکھے نا کہ ٹیلیگرام آتی تھی اور بات میں پتا کہ بچہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے دیا ہے وہ جو رونے والا واقعہ نا وہ ایک ہی تفاہ ہوا تھا جب ان کی پیدایش کا ٹیلیگرام آیا تھا ہی نا دی جڑی پیدایش دہ ٹیلیگرام آیا سیا نا وہ تے بھی لکھیا سیا کہ پتھے دے پیدا ہوئے یار میں پتھے آدمی سمجھ کے بیٹھا تھا کہ گورنر صاحب نے چوئی سرو سب میں تم راس کیا جب آئے گیا ایدھر بیٹھو آپ جو راج پوتھ ہیں نا وہ بھی میں جانتا ہوں ایدھر بیٹھیں یہ راج پوتھ ہے راج پوتھ ولد جن پوتھ ہے ایک دفعہ اس کو جن چمٹ گیا پھر وہ جن اپنے باپ کے پاس گیا اس نے کہا جی مجھے اس میں سے نکال لیں جب رات کو لائٹ جاتی ہے تو مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے خون جو دور نہیں رہے میں جب جوان ہویا اہی درختہ نے تھلے لگنا چوڑیلہ نے تھلے لگنا پر آوہ ساڑھے بچے رات لو سوندے نہیں سب ہلے نہیں جاندے تر کو ڈر دے نہیں اے تھوڑا نگیا کر منہوں کے پاس انہوں نے بڑیاں ہوڑیاں ٹوپیاں پالنیاں پکڑاں مان لنگیاں ماشاءاللہ مبارک ہو کس بات کی دونوں زلیل ہوئے ہیں کوئی خات نہیں ہو جاتا ہے میں نے آج ایک خط لکھا کس کے نام لکھتا ہے ایک درخت کا خط ہاں میں نے دیکھا ایک درخت کٹا ہوا ہے جو کبھی حراب آ رہا تھا تو میرے دل میں میں اب کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں تاکہ عادت جائے نہ اور ہینڈ رائٹنگ خراب نہ ہو کیوں مہا جی ٹھیک کرتا ہے اچھا میں آپ سے یہ پوچھ لے جاتا ہوں نوازشی صاحب اور عمران خان صاحب اور چودری صاحب ایک ہو جائے تو ہمارے قریبوں کا کتنا فائدہ ہو جائے ملک کتنی ترقی کرے گا ایسا ہو سکتا ہے ایسی کو فعل نکالنے کوئی ایسا اگر ہو جائے تو ترقی کا سفر ختم ہو جاتا ہے جب زد ہوتی ہے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ہی ترقی ہوتی ہے اوپوزیشن ضروری ہوتی ہے بغیر دن کے چوہے اچھا کیا لکھا ہے درخت نے درخت نے لکھا ہے بغیر دانی اس کو لکھا ہے یہ ہاں میں بتاتا ہوں ایک درخت کا خط میں نے اس کو کٹا وروتے ہوئے دکھا ہے اچھا